یہ آیت ہم نے بہت دفعہ سنی ہے فَبِأَيِّ عَلَىٰ اِرَبِّكُمَاتُ قَصِبَانِ اے جنو انس تم اپنے رب کی کون کون سی نعمت کو جھٹلا ہوگے بظاہر تو کوئی بھی اللہ کی نعمت کو جھٹلا تا نہیں پھر اللہ یہاں پر کیوں کہہ رہی ہے اس لیے کیونکہ انسان عملی طور پر اور کبھی کبھی زبانی طور پر بھی لا شعور میں ان نعمتوں کو جھٹلا تا ہے وہ اس طرح کہ جب انسان دوسروں کی نعمتوں کی طرف دیکھتا ہے تو پھر کہتا ہے اللہ نے مجھے تو کچھ دیا ہی نہیں میرے پاس تو کچھ ہے ہی نہیں یعنی جو اس کے پاس نعمتیں ہوتی ہیں ان کا انکار کر دیتا ہے آنکھیں موجود ہیں اس کا شکر نہیں کر رہا تو یہ دراصل انکار کر رہا ہے اس کے پاس کھانے کو موجود ہے اتنا تو موجود ہے نا کہ پیٹ بھر سکتا ہے تو یہ بھی نعمت تو ہے اس نعمت کا شکر نہ کر کے اصل میں انکار کر رہا ہے جھتلا رہا ہے کہ میرے پاس کچھ ہے ہی نہیں گھر موجود ہے وہ کہہ رہا میرے پاس کچھ ہے ہی نہیں یعنی اللہ کی نعمتوں کو جھتلا رہا ہے اب نعمتیں ہیں اتنی کہ وَإِن تَعُدُّ نِعْمَدَ اللَّهِ لَا تُقْسُوحَا کہ اگر انہیں شمار کرنا چاہو تو شمار نہیں کر سکتے یہ تو انسان کی ناشکری ہے کہ وہ کہتا ہے میرے پاس کچھ نہیں ہے اگر کچھ ہوتا ہے تو بھی انسان فنس جاتا ہے کبھی کبھی کئی چیزوں کی وجہ سے انسان فنس جاتا ہے اور ایسا فنس جاتا ہے کہتا ہے کاشے میرے پاس سیر ہوتی ہی نہ تو اس لئے انسان کو اللہ رب اللہ جس بھی حال میں رکھے تو ہمیں چاہئے کہ ہم اس حال میں اللہ سے راضی رہے ہیں حال میں اللہ کا شکر ادا کریں